بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مسجد کے ساتھ نئے واشروم ہیں جو امتعاز احمد چیمہ صاحب ما شاء اللہ انہوں نے یہ جگہ مسجد کے لئے وقف کر دیا ہے تو اس میں جو پہلے والے واشروم تھے ان کو وہاں سے شفٹ کر کے یہاں پہ یہ نئے بنا دئیے گئے ہیں تو آج یہ مسجد کا جو پرانا دروازہ ہے یہ ذرا دکھا دیں اس کو ختم کر دیا جائے گا اس کی جگہ پہ یہ نیا گیٹ ما شاء اللہ بہت پیارا خوبصورت ہے گیٹ لگائیں گے تو گیٹ لگانے کے لئے آج اس کا سنگے بنیاد رکھنے کے لئے ہم نے ریکویسٹ کیا اپنے پیارے سرجی اتاموں صاحب کو کہ وہ یہاں پہ پہلی اینٹ جو ہے نا وہ لگائیں اپنے دست مبارک سے ماشاء اللہ اللہ پاک ان کو بھی حجر دے اور جو لوگ اس کار خیر میں شامل ہیں ان کو بھی حجر دے تو ہم دوبارہ ریکویسٹ کرتے ہیں ڈاٹ صاحب سے کہ نیکسٹ اگلی اینٹ وہ اپنے دست مبارک سے لگائیں یہ ہوگے جی جو مین کیٹ لگنا ہے اس کی اپننگ تو نیکسٹ ہمارے جو ٹائل لگانے والے مستری صاحب ہیں بہت پیارے ہمارے دوست اچھے ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ اگلی اینٹ وہ لگا دیں یہ انہوں نے اینٹ لگا دی تو یہ جو ہمارے دوسرے مستری صاحب جو چنائی کے ماسٹر ہیں بلکہ ہیڈ ماسٹر ہیں ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اگلی اینٹ وہ لگا دیں اس مسجد کے ساتھ ان کی یادیں وابستہ ہو جائیں گی تو یہ سارے ماشاءاللہ سٹوڈنٹس کھڑے ہیں ساتھ بہت خوش ہیں ایکسائٹڈ ہیں کہ نیا گیٹ بھی لگنے جا رہا ہے اور یہ ہر جو بھی سنگے بنیاد کسی بھی کام کا رکھنے جاتے ہیں تو یہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں تو میں ان میں سے کسی ایک حافظ عبداللہ آپ آئیں نیکس ٹیٹ وہ آپ لگا دیں یہ عبداللہ سینئر سٹوڈنٹ ماشاءاللہ ایک اینٹ یہاں سے اٹھا کے تو یہاں پہ لگا دیں چلیں جی اور ایک اینٹ جو ہے نا میں اپنے ہاتھوں سے خود لگا دیتا ہوں تاکہ ہماری بھی یادیں کچھ اس کے ساتھ وابستہ ہو جائیں کہ اس گیٹ میں ہماری بھی شمولیت تھی تو یہ چھوٹی سی ایک تقریب تھی اب میں ریکویسٹ کروں گا کہ سب کا مو مٹھا کروئے ہیں ماشاءاللہ سب ایکسائٹڈ ہیں سب کو مٹھائی تقسیم کی جائے ویسے ہم جو بھی کام نیا شروع کرتے ہیں تو مٹھائی یہاں پہ مسجد میں تقسیم ہوتی رہتی ہے ادراؤ بیٹی جانا نہیں بلاو سارا ہم نے جانا نہیں ادراؤ کتر اندارو ادراؤ 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 کتر اندارو ادراؤ کتر اندارو جو میں مصر کے لیے یہ کیفٹو میلا ڈونیشن ملی ہے تو یہ صدقہ جاریہ کا کام ہے جو تا قیامت اس کا عجر جنہوں نے یہ جگہ ڈونیٹ کی ہے ان کو ملتا رہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے یہ جگہ جو امتعاز عمد چیمہ صاحب ایس پی ریٹائر انہوں نے اپنے والدین کے لیے برائی صالح صحاب مسجد کے لیے وقف کی ہے وہاں پہ آج ہم نے سنگ بنیاد رکھے ہیں واش رومز کا جو مسجد سے یہاں پہ شفٹ ہو جائیں گے وضو کا سسٹم یہاں ختم آ جائے گا اور ان کے لیے میں خاص کر ان کے پیرنٹس کے لیے خاص کر دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی جو انہوں نے یہ صدقہ جاریہ کے لیے جگہ دی ہے اس کا عجر ان کو دے اور ان کے اگلے جہان میں آسانی اللہ تعالی پیدا کرے اور ان کو اور اس میں حصہ ڈالنے کے لیے اللہ تعالی تفیق دے کہ وہ اس میں مسجد کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پہ جو ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ حصہ ڈالیں اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ 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 وہ اپنے والدین کے لیے ہمارے ساتھ اور بھی تعامن کریں گے اور جہاں تک ہو سکا مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے ساتھ تعامن کریں گے اور ان کے اور جو ست کے جاریہ میں صاحب وہ اس کا سواب ان کے لیے جاری رہے گا آمین آمین یہ ایکچلی ہم نے ان سے اس کی بھی اوپننگ ان سے ہی کروانی تھی ہم ریکویسٹ کرتے رہے ہیں کہ وہ جب ان کو ٹائم ملے تو یہاں پہ آ جائیں وہ نہیں اپنی مصروفیات سے ٹائم نکال سکے تو ہم نے یہ گیٹ کا اوپننگ کر دی ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ جو یہاں پہ ٹائل اگارہ لگانے کا سسٹم ہوگا تو اس میں ضرور ان کو دعوت دیں گے تو یہ سارجی سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں اس بارے میں کچھ اصل میں آج ہم نے اتوار کا دن اسی لئے رکھا تھا کہ شاہد وہ لاہور سے اپنے بیٹے کے ساتھ تشریف لائیں گے اور یہ جو سنگ بنیاد ہم نے رکھا ہے وہ ہمارے بزرگ ہیں میرے چچہ ہیں وہ تو وہ آ کے یہ پہلی انٹرڈیو ہے وہ رکھتے لیکن آج کسی مصروفیت کی وجہ سے وہ نہیں آسکے بگوالہ تو انشاءاللہ ہم خواہش کرتے ہیں کہ جب بھی ہماری وہ یہ کیسٹ سنیں گے یہ ویڈیو دیکھیں گے اور سنیں گے تو نیکس سنڈے کو ضرور آئیں تاکہ ہم سے اگلا کو کام جو ہے وہ لے سکیں تاکہ ان کا بھی سنگ بنیاد میں حصہ رکھ سکیں چونکہ اس سے پہلے جو ہم نے رکھا اس کی پہلی انٹ انہوں نے رکھی تھی تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر قدم پہ وہ ہمارے ساتھ تعامن کریں اور ان کا نام جو ہے وہاں اور ان کے بالتین کے لئے اس کا اصحال سواب آمین آمین نعرہ تکبیر اللہ مکبر اچھا یہ جو میں ایک اور چیز بتا دوں لڑھ صاحب ایک لینڈر پہنے تھے دو پہنے ایک لینڈر ایسے دو کمرے ایک کمرہ بنے گا ایک کمرہ بنے گا ایک کمرہ لینڈر ہوئے گا ایسے دروازہ لاندہ مقصد دے وہی کہتے ہیں تو یہاں اس نہیں آپ کے باتے میں جانا واشنوں میں نے اس پر رابعہ جانا تیجہ جانا اگر پر چجھے گا ہی نماز والا جائے گا حیث کو اچھا تو عڑا گی ہے علیہ کے کننا کو یہ تھے پہلے لینڈر تے کننا کو حرچہ آجے گا تو دوسرے تا جاؤں پہ پہ کننا حرچہ آجے گا ٹوٹل ایکسپینسز کنیں کون گے کونڈ گئے اندازم تقریباً کوئی دس کو لاکھ رپیہ ٹیبل لینٹر دا جائے گا انکلوڈنگ اٹائل شامل ہے بچیاں صرف ہے سٹرکچر ٹانچہ شامل ہے میں نے ٹانچہ جا رہنا وہ شامل ہے پلستر شامل ہے توسیر ہو جائے گیٹ شامل کر رہے ہو اندازم ہے چھے فٹ دا گیٹ ہے ایسے چاہیے کنی آٹھ فٹ ہو جائے گی اقریباً ساڑھے ساتھ آٹھ فٹ ساڑھے ساتھ آٹھ فٹ ایک ایڈی کنیم کاسٹ آجے گی یہ ڈیڑھ تو دو لاکھ دو لاکھر بیچ گیٹ بننا ہے اچھا اور ڈائی کٹیں گا آج کل جڑا فینسی آرہی نہیں ہو والا ٹھیک ہو گیا آٹھ لاکھ ادھر لگ جائے گا ٹھیک ہو گیا چلو میں سر جی سے ریکورسٹ کرتا ہوں کہ وہ مہیر حضرات جو ہیں جو پہلے بھی کاؤپریٹ کر رہے ہیں تاون کر رہے ہیں مسجد کے ساتھ تو تھوڑا سا تھوڑی سی حمد اور کر دیں اور یہ لینٹر جویانا وہ بھی ڈال دیے جائیں اسلام علیکم جی میں یہ کہوں گا کہ صدقہ جاریہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ قیامت تک جن لوگوں نے یہاں پہ تھوڑے زیادہ جتنی بھی ان کے پاس طاقت ہے وہ پیسے لگائیں گے یا ہماری مٹیریل میں یا کسی بھی چیز میں مدد کریں گے تو وہ تاہ قیامت ان کا جو سلسلہ ہے وہ والدین کے نام پہ بہنبائیوں کے نام پہ یا اپنے نام پہ جو یہاں پہ وہ پیسہ خرچ کریں گے وہ اس کا سلسلہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا رہنے ہیں تو میری غزارش ہے کہ آپ جتنا زیادہ سے زیادہ اس میں ہمارے لئے حصہ ڈال سکتے ہیں وہ ڈالیں کیونکہ ہم نے ایک نئی ریت جو ہے وہ بے گولہ میں ڈالی ہے کہ ہم نے ایک پیسہ بھی سپیکر پہ اعلان کر کے کٹھا نہیں کیا کسی کا دروازہ کھٹھا کے کٹھا نہیں کیا بلکہ آپ لوگ جو صاحب طاقت ہیں جن کے پاس جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے وہ اپنے طور پہ ہی ہمیں اتنا پیسہ بیج رہے ہیں کہ ہمیں کسی کے آگے ہاتھ کلانے کی ضرورت نہیں پڑی اور انشاءاللہ خدا کے فضل و کرم سے آپ جتنے ہمارے محیر عزرات باہر ہیں یا ادھر پاکستان میں ہیں وہ اپنے طور پہ ہی ہماری اتنی مدد کر رہے ہیں اور میں آگے بھی توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارا یہ مکمل کام جو ہے وہ مکمل کرنے کے لئے ہمارے ساتھ پورا تعامن کریں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کا جو صلح ہے جو عجر ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو قیامت تک ملتا رہے گا جس کے نام پہ بھی آپ ہماری وہ مدد کریں گے وہ چلتا رہے گا اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ تا قیامت ان کے لئے سواب کا عجر جو ہے وہ جاری رہے آمین آمین یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو جیسے ہی مصر کے سہن کے اندر پتھر کا کام جو نے سٹار کر دیا گیا ہے تو جیسے ہی وہ کچھ کام آگے بڑھتا ہے تو اس کی اپ ڈیٹ بھی آپ تک بچا دیں گے اللہ حافظ